دراصل میں اپنی وائف کو ہسپلیٹ لے کے گیا ہوا تھا اور تقریباً سالے نو بجے صبح مارننگ میں لے کے گیا تھا ان کا الٹرسونگ بغیرہ ہونا تھا اس لیے وہاں تھوڑا ٹائم لگ گیا ہم کو وہاں ٹائم ہو گیا تھا تقریباً سالے بارہ پونے ایک کی ٹائمیں ہو گئی تھی اور میرے پاس گھر سے فون آتا ہے میری پھوپی کا اور بولتی ہیں کہ بیٹا یہاں پر مت آنا اور ادھر کا محل بہت خراب ہے اور اپنی وائف کو لے کر کے انہی کی گھر پہ جا کے چھوڑ دینا اور تب تک کہ نہ آنا جب تک کہ ہم فون نہ کریں تو میں اپنی وائف کو لے کر کے ہوسپیٹل سے پھر اسی ٹائم ان کو ان کے گھر لے کے چلا گیا تھا اسی کے بعد جب میں گھر پہنچا ہوں تو آدھے گھنٹے بعد میری پھوپی کا فون آتا ہے اور وہ بولتی ہیں رو کر کے کہ بیٹا یہاں کا بہت محل خراب ہو چکا ہے اور پولیس والوں نے گھر کا دروازہ تک کے توڑ دیا ہے ادھے گھموں سے اور گھر کے شیشے اور کھرکیاں وگرہ توڑ دی ہیں تو یہ سن کر کے میرا دل تھوڑا سا جو ہے اندر سے سہم ہے کیونکہ گھر پہ میری ایک بہتی بزرگ دادی ہیں بہتی ضعیف ہیں اور ان کی طبیت ٹھیک نہیں رہتی ہیں اور اس وقت میں ان کی طبیت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ جس کی اندھیانی گھر میں میرے رونے پیٹنا مچا ہوا تھا پھر میں یہ سب سن کر کے حالانکہ وہ سب مجھے منع کرتے کہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے پر مجھ سے رہا نہیں کہ میں وہاں گھر چلا گیا کسی طریقے سے اور جس وقت میں میں وہاں گھر پہنچا ہوں تو اس وقت میں وہاں جو دنگا ہو رہا تھا وہ سب ختم ہو چکا تھا باہر ایک سپاہی تھا تو میں نے اس کو اپنی پوری بات بتائی ہم نے کہ میری دادی بیمار ہے اس کی طبیت بہت زیادہ خراب ہے کہ میں ابھی جا سکتا ہوں تو انہیں نے کہا ٹھیک ہے جا سکتے ہو تو میں دوسری طرف سے گیا ادھر پولیس والے کھڑے تھے میں ادھر سے نہیں گیا میں پیچھے کی گلی کی طرف سے گیا اور میں گھر کے گیٹ کو ناک کر رہا تھا تب ہی ادھر سے پولیس والوں نے دور لگا دی کم سے کم تیس پہتیس سامنے سے تھے اور تیسی پہتیس پہتیس پیچھے سے تھے ان سب نے مجھ کو مل کے پکڑ لیا میرے گھر کا گیٹ کھولنے تک کہ مجھ کو نہیں میرا گیٹ بلکنی نے کھیچ کے بند کر دیا باز سے سٹکنی لگا دی اور انہیں نے کافی ہاتھ پیر بھی جوڑے پر ان لوگوں نے مجھ کو نہیں چھوڑا تمام گالی گلوچ کری مار پیٹ کری مارا اور اس کے بعد مجھ کو جو ہے تھانے لے گیا اور تھانے بھی مجھ کو وہاں پہ نہیں رکھا جہا میرا تھانا لگتا تھا اور ادھر ایریے کے تھانے میں مجھ کو لے جا کر کے وہاں بند کر دیا اور مجھے کافی بھی کافی مارا پھر جیل بیجا گیا جیل کے اندر بھی ہمارے ساتھ کچھ ایسی کیفیت ہوئی کہ نہ میری وہاں پہ کوئی سنوائی تھی نہ ہی کچھ اور اتنا مارا تھا کہ مجھے کسی طرح ہے کہ کوئی دعا بھی نہیں کوئی ٹیوب بھی نہیں کچھ نہیں کچھ بھی نہیں دیا گیا تھا اس کے بعد میں کافی پریشان ہوا اور کچھ وقت کے بعد ہماری ایڈوکیٹ اسمہ عزت وہ آئی ملاقات کرنے کے لیے اور انہیں نے مجھ سے ملاقات کری میں نے ان کو اپنا گھر کا وائف کا نمبر دیا اس کے ذریعے میرے گھر تک خبر پہنچی اور حالانکہ میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں اور انہیں کے ذریعے جو ہے میرا کیس آج جو میں جو باہر کھڑا ہوں سکت انہیں کی بدولتی باہر کھڑا ہوا ہوں اور آج میں ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم مجھے انہیں نے ایک موقع دیا یہاں پر اپنی بات کہنے کا حالانکہ مجھ کو لگتا ہی نہیں تھا کہ مجھے اپنی کہیں میری کوئی سنوائی ہوگی میری کوئی بات ہوگی میں اپنی بات کسی سے کہہ سکوں گا آج ان کے ذریعے سے مجھے اپنی بات آپ لوگوں سامنے رکھنے کا موقع ملا صرف بات اتنی سی ہے کہ مسلمانوں کو اس طریقے سے نام سے خالی نام اگر محمد نام لگ گیا نام کے آگے تو وہ بلکل ٹیرریسٹ ہو جاتا ہے آتنگ بادی ہو جاتا ہے جیل کے اندر ہم لوگوں کو ایک نام دیا گیا تھا جتنی بھی مسلمان بھائی لوگ تھے وہاں پر کہ ہم لوگ دنگائی ہیں پاکستانی ہیں گالیوں سے بات کی جاتی تھی اگر ہم لوگ کوئی کمپلین کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو یہ تکلیف ہے ہم لوگوں کو ہسپیل بھیج دی ہم لوگ کو میڈیسن کی ضرورت ہے تو وہ لوگ ہم لوگوں کو بلکل اگنور کر دیتے تھے ٹال دیتے تھے کہتے تھے کہ دنگائیوں کو دعوان نہیں ملے گی ساپ انکار کر دیتے تھے اور بھی میرے مسلمان بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو آن ہیں جو اس سچویشن سے گزرے ہیں بس آپ لوگوں سے یہی میرا کہنا ہے کہ آپ لوگ کے ذریعے ہم لوگوں کی جو بھی تھوڑی بہت help ہو سکتی ہے اور جیسے بھی ہو سکتی ہے ہم لوگ کی تھوڑی سی help آپ لوگ کریں جی میرا نام ہے اسلام یہ 19 جنوری کا بات ہے 19 جنوری کا بات ہے 19 دیسمبر کو ہوتر میں کام کر گئے تین مجھے چھٹی ملا تین مجھے چلے گیا سونے چلے گیا روم میں تو روم میں دنگا ہو رہے تھے اس لئے روم میں چلے گیا تو جب دنگا ہو گیا سب ختم ہو گیا تو پولیس بہاں نے آیا پولیس بہاں نے بولا سیٹھا اڑا دا ہم لوگ کو چھٹے گرے گی تو ہم لوگ ڑا دیا تو سیٹھا سے ہم لوگوں مارتے مردے سیٹھا تھانے لے گیا تھانے میں ہم لوگ پولیس جاننے والا بھی تھا تو وہ لوگ بولا کہ ہم لوگ مالک کو جا کے بول دے وہ لوگ بولا چندہ مات کرو تو ہم لوگ جیل دے چھوٹ جاؤ گئے کئی پل پولیس بہاں نے بولا بھی کہ صبح چھوٹ جاؤ گئے تو چندہ مات کرو اب یہ جاو تھانے میں کچھ نہیں جب صبح ہوا میڈیکل لے گیا اس کے بات جیل لے گیا بس جیل لے گیا جیل میں وہ پی تیز نے رہا جیل میں میں محمد شویب کو بھلانا چاہوں گی محمد شویب جو ہسپیٹل گئے تھے اور جن کو ہسپیٹل کا میں پچھترمہ نمبر تھا اور انہوں نے یہ بیمار رہتے ہیں کافی یہ اسثمہ پیشنٹ اور ان کو ٹیوکلوسس بھی تھی کافی آٹھ سا سی بیمار اور ان کا علاج سکتا ہے اسے سسلے میں ہی گیا تھے اور ان کے ساتھ جو ہوا یہ خود اپنے زبان سے بتائیں اسلام علیکم میرا نام محمد شویب میں وہ دن جو ہے جو ہے سیبل ہسپیٹل گیا تھا دواء لینے کے لیے اور وہاں سے میں نرائی ہو کے ہمارے جاننے والے تھے وہاں ملے گیا تھا وہاں سے نکل کے ہم گھر کے جو ہے حضرن چوراہا پار کیا تھا تو وہی ہم کو جو ہے آ کے گرابتار کیا اور مارا بھی ہوں پھر اس کے بعد وہاں سے لے گئے پروتن چوک پہ جو ہے وہاں مجھ کو مارا رہا جی ماں نے کہا بھی کہ میں دواء لینے گیا تھا اور میرے ساتھ ہمارے سالو بھی تھے پڑچے ہم نے دواء ان کے بار رکھا دی تھی وہ بیچارے ان کے داڑی نہیں تھی میرے داڑی بڑی تھی ابھی ہم نے جیل سے آگے تھوڑی چھوٹی کروای ہوئی لوگ بہت مارا داڑی نوٹ نوٹ کے مارا ہاتھ ہمارے یہ کالا ہو گیا تھا اور اور لوگ کے مطلب لوگ پاکستانی ہو اور پتہ نہیں کیا کیا ہو کتنی گالیاں دے رہے تھے جیل میں بھی ہم لوگ ساتھ کچھ اچھا بارتا ہو نہیں ہے سب لوگ دنگائی دنگائی وہاں کہتے اور ہم لوگوں سے پوچھا جاتا تھا تم لوگ کہے میں آئے ہو کہتے دنگائی میں آئے ہو نا تو ہم لوگ کوبلوائے آتا تھا دنگائی میں اسطرمہ کے پیشنٹ بھی ہوں کافی ٹین سے ہمارا علاج چل رہا ہے میں نے بتایا بھی لیکن ان لوگ کوئی پہن نہیں کیا میں اب زمانت پہ رہا ہوں آسیما نے ہم لوگ کی لہائی گروائی ہے اور میں صلاح کام کرتا ہوں السلام علیکم میرا نام ساگر علی ہے میں بیشت بنگل کا ہوں تو ہم لوگ وہاں پہ بہت دین سے کام کرتے ہیں کم سے کم 11 12 سال سے وہاں تلسی تھیٹر کی پاس ریشترون نوسی جان نام ہے تو اس دن کیا ہوا لگے دو لڑکے تھے چو بلکہ ہم لوگ جو کام کیے تھے CCTV photos میں بھی ہمارا ہے جہاں سے ہم لوگ کو پکڑا گیا وہاں پہ بھی CCTV فوٹو ہیں ہم لوگ پاس ہم لوگ نکل جا گئے دونوں پولیس نے بلائے ہم لوگ دونوں گئے تو کہہ رہے کیا نام ہے ساگر پورا نام بتا ہو تو میرا نام ساگر علی ہے کہا کہنے رہنے نگیشت بنگالی تو انہوں نے پکڑ دیا پکڑ پکڑنے کی بات کچھ پولیس مارنے بھی لگے اور مار کے ہم لوگ کو زہر دن تھانے ملے گیا تو وہاں پہ ہم لوگوں کو دو پولیس جانتے بھی ہم لوگ کا ڈیلی وہ ہی کام ہوتے ہیں تو ہم لوگ پوچھنے لگے ان سے سب آپ تو ہم لوگوں کو جانتے ہیں ہم لوگ نسیان میں کام کرتے ہیں تو انہوں نے چندہ مت کرو تم لوگ کو چھوڑ دیا جائے گا پھر دوسرے دن ہم لوگ کو وہاں سے جیل گھے دیا گی اور پھر جب جیل میں کہ ہم نے اپنی لائف میں پولیس کیس ہوا نہیں ہم لوگوں کا کبھی لڑائی جھگرہ میں ہم لوگ کے بھی گئے نہیں تو اس لئے مجھے بہت ڈر لگ تھا شروع شروع میں پھر اس کی باد آسماء میں ملے ہم جیل میں پھر انہوں نے تسللی دیا پھر ہمارے مطلب گھر سے بھی پتہ کیا سب کچھ گھر والے بہت پریسان تھے کیونکہ جیسے میں گھر میں اکھل کمانے آ رہا ہوں چھ میرا پڑی بار تھوڑا مطلب نورمل کلر جو ہوتی وہی تو ایک میں جیل میں تو بہت پریسان ہی مطلب تھا ہمارے فیملی میں پھر آسماء میں ہم لوگوں کو بہت ہلک کیا اور جا پہ میں کام کرتا ہوں انہوں لوگ نے جمانت دیا بس